اور denominator میں 36 ہے یہ ڈیویئین کا سائن ملٹیپلیکیشن میں چینج ہوگا تو یہ ہو جائے گا 1N122 اگلے والی پھر اس کے denominator میں کچھ نہیں ہے تو 1 ہے اور جب دیویئین کا فائن ملٹیپلیکیشن میں چینج ہوتا ہے تو اگلے والی کو جوяжہو اُلٹ کے لکھ دیتے ہیں یعنی denominator numerator numerator denominator denominator میں چلا جاتا ہے یہ ہو جائے گا 47 divided by 72 36 2 سے جب multiply ہوگا next ہے ہمارے پاس minus 2 divided by 1 plus yota یہ اس کو rationalize بنانا ہے ہم نے یعنی کہ سمپلیفائی کرنا ہے a plus b ayota کی فارم میں denominator کا conjugate لیتے ہیں اس سے multiply بھی کریں گے اور divide بھی numerator میں جو minus 2 ہے اس کو multiply کریں گے 1 minus ayota سے 1 سے کیا تو minus 2 ہو جائے گا اور minus minus plus 2 ayota اب denominator کو دیکھیں ایک بار plus میں ہے ایک بار minus میں تو ہم first term کا scale لیں گے اور second term کا scale لیں گے first order میار میں minus آئے گا first term کا scale چونکہ 1 ہے بیسی رہے گا ayota scale کی value ہوتی ہے minus 1 درمیان والے minus سے multiply ہوگا تو minus minus ہو جائے گا plus 1 and 1 وہ آپ کے پاس 2 ہو جائے گا یہ 2 denominator میں دونوں terms کے ہے تو دونوں کے denominator میں لکھیں گے 2 ones are 2 یہاں پہ minus 1 رہ جائے گا اور یہاں پہ 2 2 سے cancel ہو جائے گا اور ayota رہ جائے گا یہ آپ کے پاس a plus b ayota کی فارم میں simplified ہو کے انسر آگے ہیں next question simplify کرنا exponential last کے according 81 کی سب سے پہلے factorization کریں گے 3 raise to par 4 آ جائے گی 9 کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن باہر index جو کہ 4 ہے تو آپ نے کسی ایسے نمبر پہ اس کی factorize کرنا ہے اس کو کہ اس کی par 4 آ جائے pi raise to par minus 12 index raise to par minus 8 ہے اور باہر اس کی par یہ جو index ہوتا ہے اس کو جب exponential form میں لکھتے ہیں وہ denominator میں چلا جاتا ہے یہ 1 over 4 سب کے ساتھ لکھیں گے 4 اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا 3 asities آ جائے گا یہاں 4 3s are 12 minus 3 رہ جائے گا اور یہاں پہ 4 2s are 8 minus 2 رہ جائے گا اب چونکہ یہ دونوں کے ساتھ minus کی par ہے تو denominator میں لکھ دینے سے ان کی par positive کی ہو جاتی ہے according to negative exponential law تو ہم نے یہاں پہ ان کو کیا ہے کہ 3 کو اوپر ہی لکھیں گے numerator میں اور y raise to par 3 and x raise to par 2 denominator میں لکھ رہے ہیں تاکہ ان کی par جو ہے وہ positive کی ہو جائے یہ simplify ہو گیا بٹیان سے again loss of exponential کا ہمارے پاس ایک question ہے جس میں دو جو ہے وہ یہ expressions multiply ہو رہے ہیں constants کو ہم آپس میں multiply کریں گے 2 کو minus 8 سے multiply کریں گے جو ہمارے پاس ہو جائے گا minus 16 پھر یہ جو same base ہوتی ہے ان کی par اگر multiply ہو رہی ہوتی ہیں آپس میں یہ number same base والے تو ان کی par کو ہم add کر دیتے ہیں add کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کے sign change نہیں کریں گے اگر denominator سے numerator میں لے کے جائیں تو sign change کرتے ہیں 5 plus کا ہے اور 3 minus کا ہے as it is آ جائے گا ہمارے پاس y is equal یہ y raise to par minus 4 ہے اور یہاں پہ y raise to par 2 ہے تو اب ایک مطلب اس base کو لکھنا ہے کیونکہ same base ہے 5 میں سے 3 جائیں گے تو وہ 2 رہ جائے گا چونکہ یہ plus کی par ہے یہ minus 16 as it is آ جائے گا اور یہاں پہ greater value کے ساتھ چونکہ minus کا sign تھا تو y کی par minus 2 آئی اب minus کو ختم کرنے کے لیے negative exponential لاکھ ہم نے اس کو denominator میں لکھ دینا ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ simplified answer ہے minus 16 x square divided by y square next آپ کے پاس بیٹے complex number کی definition ہے complex number کیسے بنتا ہے a number of the form of a plus b a iota ایسا number جس میں ایک real part اور ایک imaginary part ہوتا ہے ویسے تو یہ a and b دونوں real ہیں لیکن چونکہ یہ imaginary کا کوفشنٹ بن چک ہے اس لئے اس کو ہم اس کا imaginary part کہتے ہیں are real numbers and a iota is equal to minus 1 is called a complex number and is represented by z is equal to a plus b iota اور اس کے بعد آپ اس کی کوئی relevant example بھی دے سکتے ہیں for example 2 plus 3 iota میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں تو یہاں تک بیٹے آپ کے short questions complete ہو رہے ہیں اب ہم long questions کو discuss کرتے ہیں ایک ہمارا grammar rule کا تھا اور دوسرا exponential last کے question تھے دونوں بہت زیادہ important ہے long questions کے حوالے سے تو ان کو دھیان سے آپ نے چیک کرنا اگر کوئی mistake ہے اس میں اس کو rectify کر کے again اس کی practice کرنی ہے first long question ہمارے اس کے بعد یہ جو is equal to کے دوسری طرف ہے اس کو بی میٹرکس کا نام دینا ہے اور وہ الیدہ میٹرکس بنانا ہے جو کہ آ جائیں گے اس میں اگر ان کے ساتھ کوئی سائن ہوں گے تو وہ بھی آپ ساتھ ہی لکھتے ہو یہاں پہ آ جائے گا اب بیٹے چاہے کریمر رول ہو چاہے میٹرکس انویرین میتھڈ ہو سب سے پہلے آپ نے اس اے کا ڈیٹرمنیٹ فائنڈ آٹ کرنا ہے دیٹرمنیٹ فائنڈ آٹ کریں گے اگر آنسر زیرو آ جائے گا تو آپ اس کو سالٹ نہیں کریں گے کیونکہ پھر یہ میٹرکس ہوتا ہے سنگلر اور سنگلر میٹرکس کا سلوشن پاسیبل نہیں ہوتا تو آپ نے سب سے پہلے اس کا دیٹرمنیٹ فائنڈ آٹ کرنا ہے دیٹرمنیٹ کے سائن میں لکھا ڈائیگنلز کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے 3,2006 آ جائے گا اور نون ڈائیگنلز کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے یہ مائنس 4 ہی رہے گا یہ جو درمیان والا مائنس سائز مائنس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا مائنس مائنس پلاس 6 پلاس 4 is equal to 10 اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ پوزیٹیو نمبر ہے پوزیٹیو ہو یا نیکٹیو ہو دونوں صورتوں میں اس کا سلوشن سیٹ پاسیبل ہے اب کریمر رول کے اکارڈنگ ہمیں پتا ہے کہ x کی ویلیو کے لیے ہمارے پاس ایک مائٹرکس بناتے ہیں ہم a of x اور جو ہے وہ y کی ویلیو فائن اوٹ کرنے کے لیے ہم ایک مائٹرکس بناتے ہیں a of y نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ مائٹرکس a سے ہی ہم اخذ کریں گے بنائیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہے بیٹے دیکھیں یہ جو x کے کوفشنٹس تھے ان کو میں نے first row میں لکھا ہے first column میں لکھا ہے اور جو y کے کوفشنٹس سے ان کو میں نے second column میں لکھا ہے اب جب میں مائٹرکس a of x لکھوں گی تو میں نے یہاں پہ x کے والے مائٹرکس میں y کے کوفشنٹس لکھنے ہیں اور y کے کوفشنٹس یہاں پہ یہ والے ہیں دوسرے column میں تو یہاں بھی بیٹے میں ان کو دوسرے column میں ہی place کروں گی اب یہاں پہ پہلا column جو بچ جائے گا اس کو میں fill کروں گی اس بھی سے repeat کر رہی ہوں اس کو کہ a of x والے میں آپ نے x کے کوفشنٹس نہیں لکھنے y کے کوفشنٹس لکھنے ہیں اور جو ان کی جگہ ہے جو دوسرے column میں ہیں دوسرے column میں لکھیں گے اور first column میں آپ جو ہے وہ b سے fill کریں گے اسے اسی طرح سے ہم a of y مائٹرکس بنانا بھی سیکھ لیتے ہیں a of y میں پھر آپ نے x کے کوفشنٹس لکھنے ہیں جو کہ ہیں three one اور یہ پہلے column میں ہے تو ہم نے پہلے column میں لکھ دیئے اب یہاں پہ دوسرا column خالی ہے اس کو fill کرے گا یہ b four and eight اب باری باری ہم ان کے determinant find out کر لیں گے determinant کے sign میں لکھا four کو two سے multiply کرنا ہے and minus four کو کرنا ہے eight سے multiply determinant کے درمیان بیٹے minus آتا ہے ہمیشہ four کو two سے multiply کریں گے یہ ہو جائے گا eight اور یہاں پہ four کو eight سے multiply کریں گے 32 اور یہ minus minus ہو جائے گا plus eight plus 32 which is equal to 40 a of x کا answer آ گیا 40 اچھا ایک بات کہ a of x کا answer zero آ سکتا ہے a of y کا answer zero آ سکتا ہے تب solution آپ continue کریں گے صرف یہ جو start والا a determinant ہے اس کا answer اگر zero آ جائے چاہے matrix inversion method ہو یا grammar rule پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو question کو next carry نہیں کرتے آپ لکھ دیتے ہو solution is not possible as a determinant is equal to zero ایسے لکھ سکتے ہیں یا پھر یہ بھی لکھ سکتے ہیں a is singular اس کے بعد بیٹے ہم نے a of y matrix کا determinant find out کرنا ہے three کو multiply کریں گے eight سے اور four کو multiply کریں گے ہم one سے three eights are 24 ہو جائے گا minus four one's are four 24 میں سے four جائیں گے تو یہ 20 رہ جائے گا x کے لیے formula ہوتا ہے a of x determinant divided by a determinant تو a of x determinant کی answer آیا تھا 40 a determinant کا answer 10 آیا تھا 10 fours are 40 x کی value 4 آ گئی اسی طریقے سے a of y determinant کے value تھی ہمارے پاس 20 یہ ابھی ہم نے find out کی ہے اور a determinant ایک مرد پہ یہ آپ نے find out کرنا ہے جو start پہ کیا تھا 10 ہے اس کی value 10 two's are 20 اور y is equal to 10 تو یہ آپ کے پاس solutions ہے last پہ لکھ دینا ہے x ہے آپ کے پاس 4 and y ہے آپ کے پاس 2 یہ board کے point of view سے بہت زیادہ important question ہے آپ نے اس کی last میں practice کرنی ہے بھٹے second long question بھی بہت important ہے یہ exercise 2.4 سے related ہے اور اس میں exponential loss ہم use کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس 216 raised to power 2 over 3 ہر value کو میں لیدہ لیدہ یہاں پہ treat کروں گی جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی 216 کی آپ نے factorization کی آپ کے پاس answer آ گیا 6 raised to power 3 باہر والا جو 2 over 3 تھا یہ 3 اس 3 سے cancel ہو جائے گا 6 raised to power 2 رہ گیا یہ پہلے والا آپ کے پاس term solve ہو گئی next term ہے آپ کے پاس 25 raised to power 1 over 2 25 کی factorization کریں گے 5 square آ جائے گا اور یہاں پہ باہر 1 over 2 ہے یہ 2 اس 2 سے cancel ہو گا یہ 5 رہ گیا یہ term بھی solve ہو گئی next بیٹے آپ کے پاس ہے 0.04 raised to power minus 1 over 2 اس کی power minus کی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ minus power ہو تو اس کی جگہ change کرنے سے وہ positive کی ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو denominator کی بجائے numerator میں لکھ دیا تاکہ اس کی power positive کی ہو جائے اب یہاں پہ جو point تھا اس کو میں نے جو ہے وہ comma بنایا یعنی point کو ختم کیا اور اس کی جگہ نیچے one لگایا اور اگلی طرف جتنے digits ہوتے ہیں وہ اتنے zeros لگاتے ہیں 4,1,4 اور 4 جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ آ جائے گا 4,25,100 تو 25 کی factorization کریں گے وہ ہمارے پاس آ جائے گا 5 square اور numerator میں 1 ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ ہے 1 over 2 یہ 2 کے ساتھ cancel ہو جائے گا 1 اور یہ آپ کے پاس صرف 5 رہ جائے گا یہ 5 اس والے 5 سے cancel ہو جائے گا کیونکہ یہ denominator میں ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ صرف 1 بچے گا 1 کو لکھنے 6 square سے multiply بھی کریں گے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ 1 multiplicative identity ہے square root سے cancel ہو جائے گا اور اس کا انصر آ جائے گا 6 یہاں تک یہ آپ کا second log question بھی complete ہو گیا homework test کے حوالے سے آپ کا یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آج کی test discussion lecture کی مدد سے اپنے test کو cleanly check کرنا ہے اس میں جو غلطی ہیں ان کو دور کر کے اس کے بعد آپ نے اپنے test کو paste کرنا ہے اپنی neat notebook پہ test کے حوالے سے بیٹے آپ کی curious کو discuss کر لیتے ہیں میں نے یہاں پہ کچھ examples quote کی definitions کے اندر آپ کوئی بھی relevant examples quote کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہی بلی کرنی ہے جو میں نے کی اس کے بعد میں نے جو ہے وہ grammar rule سے جب customs find out کیے تو دو طریقہ کار ہو سکتے ہیں یا آپ نے a of x matrix find out اس کا determinant find out کیا تو ساتھ ہی x کا formula لگا کے آپ x کی value find out کر لو اسی طرح جب آپ a of y determinant find out کرو گے تو تب y کی value find out کر لیجئے گا یا پھر آپ دونوں matrices کے determinant پہلے find out کر کے last پہ دونوں کو اکٹھا formula لگا کے value find out کر سکتے ہو جون سے تریکے سے آپ کو آسان لگے اس کے بعد بیٹے exponential last کا order جو ہے وہ change ہو سکتا ہے for example پہلے میں نے simplify کیا ہے اور بعد میں اس کی negative part کو جو ہے وہ positive میں change کیا آپ پہلے اس کی negative part کو positive میں change کر کے پھر اس کو جو ہے simplify کر سکتے ہو یا factorize کر سکتے ہو order change ہو سکتا ہے لیکن question rules کے according ہونا چاہیے امید کرتے ہوں students آج کی test discussion lecture کی مدد سے آپ اپنے test کو چیک کر کے اس پر غلطیوں کو دور کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے thank you students اللہ حافظ